موسیقی موسیقی پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رانما اور سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل سے ملنے کراچی میں ان کی رہائش کا پہنچے موسیقی دروازے پر آ کر خود استقبال کیا موسیقی گھر کی تضین و عرائش بڑے صدیقے سے کی گئی ہے موسیقی گھر کے مرکز میں بنایا گیا سویمنگ پول قابل دید ہے موسیقی موسیقی میمن سنتکار گھرانے سے تعلق ہے پچیس سال تک انڈسٹری چلائی میمن کا سیاست میں کیا کام گھر والے مخالفت تو کرتے ہوں گے جی گھر والے تھوڑے سے انکمفٹبل ہیں مخالفت نہیں کرتے انکمفٹبل ہیں کیونکہ سیاست عموما ہمارے ہاں نہیں ہوتا بزنس ہی ایک ٹرڈیشن ہوتی ہے میں نے سر پی ایش ڈی کری تھی پبلک فائنینس ان پولٹیکل اکانومی میں پبلک پالسی ان کے اندر تو میرا شروع سے ذہن یہ تھا اور پھر پیس پچیس سال بزنس کیا اللہ تعالیٰ کی بڑا کرم تھا بزنس اچھا ہوا پھر میں سوچ رہا تھا کہ کچھ نہ کوئی ایسی چیزیں کریں جس کو سیلف ایکچولائزیشن کی جرنی تھی کہ لوگوں کے لیے بھی کچھ کریں اور اس میں بھی میں اس طرح تو دیکھیں کہ جو بھی میں کرنے کیا تھا لوگوں نے جتنی عزت دی ہے مجھے وزیر خزانہ اس ملکہ بن گیا جو پیار دیا لوگوں نے تو میرے خیال سے تو یہ صحیح فیصلہ تھا ماں سوائے اس کے کہ چلو کچھ عرصہ تھا آپ کا شوق پورا کرائے ہم نے جیل جا کے لیکن میں آپ بھی سمجھتا ہوں کہ صحیح فیصلہ تھا گولیاں اور ٹافیاں بیجتے ہیں کینڈی لینڈ کے نام سے آپ کا بزنس ہے کیا آپ کی گولیاں اور ٹافیاں بچوں کے علاوہ بڑے بھی لیتے ہیں عمران خان کا لولی پاپ تو میرے خیال سے سب بڑوں نے کھا لیا اور بہت بڑے لوگوں نے بھی کھا لیا لیکن سچی بات یہ ہے کہ خیر اللہ تعالی کی بڑی کرم ہے یہ پاکستان میں بچے اتنے کہ گنڈی ٹافیاں ہماری چل جاتی ہیں لیکن دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کو آگے لینے کے لیے پاکستان میں سنتکاری کی بہت ضرورت ہے روزگار کی بہت ضرورت ہے نواز شریف صاحب سڑکیں بناتے تھے اور خان صاحب کہتے تھے کہ سڑکوں سے قومیں نہیں بنتیں خان صاحب غلط تھے سڑکوں سے ہی قومیں بنتیں ہیں کیونکہ سڑکوں سے نوکریاں آتی ہیں نوکری سے گھر چلتے ہیں خاندان چلتے ہیں خاندان سے قومیں بنتیں ہیں جب آپ بجلی گھر لگاتے ہیں تو بجلی گھر سے بھی نوکری آتی ہے اس سے سنت لگتی ہے اس سے قومیں بنتیں ہیں ہسپتال بناتے ہیں تو ہسپتال بننے میں نوکریاں لگتی ہیں اس کے بعد پھر ڈاکٹروں کو نرسوں کو آرڈر لیز کو ان کو نوکریاں لگتی ہیں اور لوگوں کو شفا ملتی ان سے قومیں بنتی ہیں ہم میں اور امریکہ میں ہم میں اور جاپان میں فرق یہ ہے کہ وہاں پہ روزگار کے مواقع ہیں اور اچھے روزگار کے مواقع ہیں کہ اگر ایک آدمی چالیس گھنٹے کام کرے ہفتے کے تو وہ اپنے بی بی بچوں کا پیٹ پار سکتا ہے آپ کا شمار ملک کے بڑے ایکسپورٹرز میں بھی ہوتا ہے برامت کنندگان میں بھی ہوتا ہے کتنے ملکوں میں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں سر میں خاطر چالیس پچاس ملکوں میں ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم لوگ سوئی ٹوفی بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں بسکٹ بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم اور کوئی یو این ڈی پی وغیرہ کوئی نوٹریشن کا بچوں میل نوٹریش بچوں کے لئے بھی ہم کوئی سپیشل کھانے بناتے ہیں وہ بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اچھا بزنس ہے وہ بھی وفاقی وزیر خزانہ اور مشیر خزانہ رہے ہماری وزارت خزانہ میں مسئلہ کیا ہے کہ کبھی ریاست کا خزانہ اس کے کنٹرول میں ہی نہیں آتا وزارت خزانہ تو خرچ کر سکتی ہے اور ریوینی منسٹری جمع کرتی ہے لیکن اب جو خرچ کرنے کا فائنل آرڈر ہوتا ہے وہ وزیر آزم سے آتا ہے ان کے پاس بہت سارے مسائل آتے ہیں ہمارے ہم بہت زیادہ خرچہ اب ہو گیا ہے ٹیکس بہت کم ہوتا ہے خرچے میں خاص طور پر آپ کا جو سود ہم دیتے ہیں ڈیٹ سرورسنگ وہ بہت زیادہ ہے دیفنس ایکسپینڈیچرز ہیں تو ہم کوئی ریوینی اپنا بڑھانا پڑے گا وہ ہم نہیں بڑھا پا رہے ہیں کئی وزیر خزانہ بدلے مگر اخراجات ہمیشہ زیادہ رہے اور آمدن کم ایسا کیوں کیونکہ ہم ٹیکس بڑھانے کی جو میرے خیال سے جو ہونی چاہیے ہیں طریقہ وہ یہ کہ معیشت کو بڑھا لو ٹیکس خود بہ خود بڑھ جائے گا ہم معیشت کو نہیں بڑھاتے صرف ٹیکس بڑھانے کے چکر میں تو ہم پائی کو بڑھاتے نہیں ہیں پائی میں سے بڑا بڑا حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں وہ کرنا زیادہ مشکل ہے بہتر یہ ہے جو دنیا بھرنے کی آئے اب تو ہم نو فیصد پہ چلے گئے ہیں پہلے ہم گیارہ ساڑھے گیارہ فیصد تک آ گئے تھے معیشت کا جی ڈی پی کا حصہ جو ہم ٹیکس لے رہے تھے ہمارے نون کے زمانے میں جب ڈار صاحب تھے اور پھر اس کے بعد جب میں آیا اب انہوں نے واپس پیشے پہ چلے گئے ہیں نو فیصد آف جی ڈی پی ٹیکس لے رہے ہیں لیکن اگر ہم اس کو بڑھا لیں معیشت کی حجم کو بڑھا لیں پاکستان کی معیشت تو بہت چھوٹی ہے اگر حجم بڑھا لیں تو خود بہت سارے مسائر حل ہو جائیں گے پاکستان میں کئی بڑے بڑے لوگ وزیر خزانہ رہے آپ کو کارکردگی کے اعتبار سے سب سے اچھا وزیر خزانہ کون سا لگا میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے وزیر وزیر انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے میں اپنے مسلم لیگ نون سے اگر شروع کروں تو دیکھیں اس بار جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا دار صاحب کے اندر اس کے اندر یہ پہلی مرتب ہوا ہے کہ ہم نے تین سال میں آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ بھی کیا ہے ہر سال انفلیشن کو بھی لو رکھا اور گروت بھی بڑھائی ہے دار صاحب پر تو بڑی تنقید بھی ہوتی ہے تنقید بھی ہوتی ہے لیکن میرے خیال سے تھوڑی سی وہ جلن جیلسی انفیرنیس بھی ہے اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ کیا تو وہ دار صاحب نے کیا سرطان عزیز صاحب وزیر خزانہ سے ایک آنوے ترانوے میں انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا پاکستان کی سمت جو ہے اس وقت پرائیوٹائیزیشن کی طرف گئی ہے یہ نواز شریف کا میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا کام ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ معیشت کی سمت انہوں نے آنے کے بعد نائنٹی ون نائنٹی تری میں چینج کری اور نجی شعبے کی طرف چلے گئی اس کے بعد سے سمت ہماری اسی طرف رہی ہے تو تھوڑی بہت ترقی ہوئی ہے آپ پر بھی اور وزیر خزانہ اس حق دار دونوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے معیشت کو جالی آداد و شمار کے ذریعے سہارا دیا ہوا تھا ڈالر کو بھی مصنوعی طور پر روکا گیا تھا کیا واقعی ایسا تھا آداد و شمار تو ایک بھی جالی نہیں تھا جو نمبرز تھے وہ نمبرز تھے اور آج بھی وہ بات تاہی ہے کہ آداد و شمار جالی نہیں تھے ہم جو قرض چھوڑ کے گئے تھے وہی قرض ہے جہاں تک آرٹیفیشل نیس کی بات ہوتی ہے تو سر دیکھیں اگر آپ روپاہ کو ڈالر کی پیریٹ ہی رکھنی ہے تو میں بہت طریقوں سے کر سکتا ہوں میں مارکٹ میں روپاہ بھی تھوڑے سے ڈالر بھی بیچ سکتا ہوں جس کی اے بس مجھے روپاہ ملتے ہیں میں تو ضائع نہیں ہوتے پیسے وہ لیکن میں انٹرس ریٹ بھی بڑھا سکتا ہوں جب اس حکومت نے تیرہ فیصد انٹرس ریٹ کر دیا تھا روپاہ کو اسٹیبل کرنے کے لیے تو کیا وہ آرٹیفیشل تھا یا نہیں تھا آپ انٹرس ریٹ بڑھا لیتے ہیں تو وہ آرٹیفیشل نہیں ہے جو ہم نے کرائے وہ آرٹیفیشل ہے یہ کیا بات ہے انٹرس ریٹ آپ بڑھا سکتے ہیں انہوں نے بڑھایا کچھ پیسے لے کے آنے سے جس کو ہوت منی بولتے تھے اس کے لیے تیرہ پرسن انٹرس ریٹ کرائے انہوں نے پوری معیشت کو بٹھا دیا تو آپ نے کوئی نہ کوئی معیشت کے اندر وہ تو کرنا ہے نا کہیں نہ کہیں آپ کی سٹریٹیجک پالیسی تو آپ نے رکھنی ہے یا آپ نے کوئی مطلب آپ نے سوچا واہ ہے کہ انٹرس ریٹ مجھے کم کرنا ہے انفلیشن کم کرنا ہے اگر انفلیشن کم رکھنا ہے مہنگائی کم رکھنی ہے تو آپ بولیں گے کہ میں ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈی ویلیو نہیں ہونے دوں گا کوئی نہ کوئی انسان کی سوچ تو ہوتی ہے اور یہ ایپسلوٹ نمبر نہیں ہوتے کبھی آپ سوچتے ہیں کہ انفلیشن بڑا مسئلہ ہے تو آپ روپے کو اسٹیبل رکھتے ہیں کبھی آپ سوچتے ہیں کہ گروت بڑا مسئلہ ہے تو پھر آپ روپے کو تھوڑا سا ڈی ویلیو ہونے دیتے ہیں تو آپ اس کی کمبینیشن بناتے ہیں اور اسی طرح ہونا چاہیے یہ جب آئے ہیں تو انہوں نے اتنی تیلی سے ڈی ویلیو کر دیا ایک سو پندرہ پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے ایک سو ساٹھ پہ سٹھ پہ لے کے گئے اب اٹھ سٹھ پہ لے کے گئے اب واپس ایک سو باون پہ لے گئے تو شاید ایک سو اٹھ سٹھ پہ لے جانا غلط تھا یا ایک سو باون پہ لے جانا غلط تھا اور ایکسپورٹ تو ایک روپیا نہیں بڑایا جتنا ایکسپورٹ میں چھوڑ کے گیا تھا اس سے ایکسپورٹ زیادہ آج تک نہیں گئے ناشتہ کیا نہاری شوق سے کھاتے ہیں خر سے روانہ ہوئے سیاست میں غصہ بھی آتا ہے یا غصہ پی جاتے ہیں اصولاً تو غصہ پی جانا چاہیے اور فور موسٹلی آدمی پی جاتا ہے لیکن کبھی کبھار کبھی کبھار انسان ہے جذبات آپ کے حاوی آ جاتے ہیں اور آپ پھر غلطی کر لیتے ہیں غصہ کر لیتے ہیں لیکن کوشش کرتا ہے کہ غصہ نہ آئے لیکن یہ سیاست بھی پرسنل ہو جاتی ہے جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں ان سے آپ کا رشتہ ہو جاتا ہے ایک محبت ہو جاتی ہے بھائیوں کی طرح ہو جاتے ہیں بھائی بہنوں کی طرح ہو جاتے ہیں پھر جب لوگ فکریں کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں نام لیتے ہیں تو کبھی آپ کو بھی غصہ آ جاتا ہے لیکن کوشش آدمی کی ہوتی ہے کہ غصہ نہ کرا جائے سیاست میں سچ اور جھوٹ دونوں چلتا ہے لوگ کہتے ہیں جھوٹ زیادہ سیاست میں چلتی ہے تو آپ کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور کتنا سچ سر میں سچ بتاؤں کہ اگر لانگ ٹرم اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوں گے کیونکہ دو چار سال بیس سال اگر آپ سیاست کرتے ہیں تو دو چار سال تک آپ جھوٹ بول سکتے ہیں پھر تو مطلب لوگوں کو آپ کے جھوٹ آیا ہو جاتے ہیں جس کو ہم آج کل یو ٹرنڈ بولتے ہیں عمران خان صاحب ہیں ان سے زیادہ تواتر سے کسی نے یو ٹرنڈ نہیں لی ہوگے یا کسی نے اپنی پوزیشن چینج نہیں کری ہوگی یا غلط بیانی نہیں کری ہوگی میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ حد تول امکان میں تب کوشش ہے کہ آدمی سچی بولے کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے غلط بیانی کرنے کی ہم نے کوئی غلطی تو اللہ کی مہرمانی سے نہیں کری جو ہماری پالیسی ہے وہ پالیسی ہے میں تو ایک چیز پہ بڑا وہ پی ٹی آئی والے شور مچاتے ہیں مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جگہ ایک مردہ میں نے حضرہ مذاہ کی کہا تھا کہ جو پی آئی خریدے گا اس کو سٹیل میل فری دے دیں گے یا شاید سٹیل میل خریدے گا پی آئی فری دے دیں گے اور وہ بات اس لئے کری تھی کہ دونوں کے اساسے جو ہیں اس سے زیادہ دونوں کے اوپر اقراب وہ ہیں کرز ہے تو وہ نیگٹیو ایکویٹی ہے لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ بھئی آپ فری دینا چاہ رہے تب ہی فری اس لئے دینا چاہ رہتے ہیں کہ اس سے تو زیادہ اس کی لائیبیلیٹی ہے جب ہم نے سندھ حکومت کو فری دینے کی کوشش کری تھی تو وہ نے نہیں لی تھی لیکن میرے خیال سے سیاست میں سچی بولیں تو بہتر ہے کیوں ایمان خراب کرنا آپنا آپ کا تعلق پاکستان کے ایک بڑے سنتی خاندان سے بھی ہے پاکستان کے سنتکار سیاست سے دور بھاگتے ہیں چھپ چھپ کے تو پیسے دیتے ہیں سامنے نہیں آتے ایسا کیوں یہ ٹھیک ہے میرے خراب سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سنتکار اپنا کام کریں وہ سنت لگائیں اور کاروبار کریں وہ بھی بہت ضروری ہے اور سیاستدان اپنا کام کریں لیکن کوئی اتنا وہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی سیاستدان جو ہے کوئی بھی سنتکار جو ہے سیاست میں نہ پتہ نہیں کیوں یہ سیاست کو بہت اچھا پروفیشن نہیں سمجھا جاتا کراچی میں تو خاص طور پر یہاں پہ جب ایم کیو ایم کا وہ ہوتا تھا جب ایم کیو ایم کا اپنے عروج پہ تھی تو کوئی بھی بزنس والا جو ہے وہ سیاست میں نہیں آتا تھا اور مجھے یاد ہے کہ پہلی مرتبہ میں پاکستان بزنس کانسل میں گیا تھا مسلم لیگ کو ریپریزنٹ کرنے تو علی حبیب میرے دوست تھے تو وہ میرے مجھے کہتے ہیں کہ یہ تو کیا کر رہا ہے سیاست کیا کام ہے بزنس من کا سیاست سیاسی پارٹی جوائن کرنے کا کیونکہ لوگوں لگتا ہے کہ اس میں انتقام ہوتے ہیں بدلے ہوتے ہیں جہلے ہوتی ہیں ہارائسمنٹ ہوتا ہے لیکن میرا تو خیر اپنا شوق ہے میرا خیال سے کوئی بزنس من نہ آئے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر آ جائے تو کوئی حرج نہیں اسماعیل انڈسٹریز کے ہیڈ آفیس پہنچے اپنے دفتر میں آئے دادا اور والد نے یہ بزنس شروع کیا آپ لوگوں نے کوئی نئی جدت ترازی کی کوئی موڈرن ٹیکنیکس یوز کی یا اسی بزنس کو اسی طرح چلائے جا رہے ہیں دادا نے یہ انیس سو باون میں شروع کرا کام والد بھی اس میں تھے چچا بھی شامل تھے تایا بھی تھے یہ والی جو فیکٹری تھی کینڈی لینڈ کی یہ میرے بھائیوں نے لگا یہ انیس سو اناسی نوے میں انیس سو اناسی میں والد کے اور چچا کے انتقال کے بعد اور میرے خیال سے وہ مشین میں جدت لے کے آئے بسکٹ کا کام اب بھی ہم کرتے ہیں سوئیٹ کا کام اب بھی ہم کرتے ہیں جو باپ دادا کا کام تھا اس کے علاوہ ابھی ہم کافی پلاسٹکس کے کام کرتے ہیں کچھ بینکنگ میں بھی ہم نے کام کر لیا ہے کچھ فارماسٹیکل بھی کام کر لیا ہے کچھ نیٹریشن کے اندر بھی کام کر لیا ہے تو بزنسز کو پھیلا لیا ہے اور ان بزنسز میں چلے گئے ہیں جو ابا اور دادا نے نہیں کر رہا تھا لیکن بیسیکلی وہی ہے اگر مناسب سمجھیں تو اپنا انتظام تو بتائیں کہ جب آپ سیاست کرتے ہیں تو پھر آپ کا بزنس تو ظاہر ہے آپ کے بھائی بتیجے سنبھالتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا تیہ ہوا ہے کیا انتظام ہے آپ کا حساب کو مل جاتا ہے یا کیا کس طرح طریقہ ہے ہم صرف تین بھائی اس کے اونر ہیں اور بہت کلوس فیملی ہے کوویڈ میں ذرا سے کم ہو گیا ورنہ میں مطلب ہمارے یہاں رمضان کا ہر روزہ بھی بڑے بھائی کے افطار ہوتا ہے ہر جمعے کے دن نماز کے بعد بڑے بھائی کے ساتھ جمعے کے دن نماز کے بعد بڑے بھائی کے خرپے لنچ ہوتا ہے اور یہ بڑی راتیں جو آتی ہیں جو میمن بڑے اس سے مانا آتے ہیں ستہائیس رجعہ پندرہ شابان وغیرہ اس میں بھی ہر بڑی رات پہ بڑے بھائی کے ساتھ گھر پہ ہوں گے رب الاول کے دن ناشتہ بڑے بھائی کے گھر پہ ہوگا تو یہ ہم بڑی کلوس فیملی ہیں کوئی اتنا فارمل حساب نہیں ہے جس کو پیسے کی ضرورتیں وہ لے لیتا ہے اللہ توقع چل رہا ہے سر آپ خود سنتکار ہیں اس حسیت سے بتائیں سنتکار پریشان رہتا ہے کہ اس کو بزنس کے فروغ کا موقع نہیں مل رہا شاید اتنی آزادی نہیں مل رہی یا ٹیکسوں کا نظام جو ہے وہ ظالمانہ ہے کیا واقعی ایسا ہے آپ تو گورنمنٹ سیکٹر میں بھی رہے اور آپ ظاہر ہے خود انڈسٹری سے بھی تلق رکھتے ہیں سر دیکھیں ٹیکس تو کلی پر بھی ظالمانہ ہی سمجھا جائے گا کیونکہ آپ کوئی بھی آدمی اپنی انکم سے حصہ دینا کسی کا بھی دل نہیں ہوتا لیکن خیر دیتے ہیں لوگ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ٹیکس کا نظام اس طرح ظالمانہ ہے کہ غریب لوگوں سے ہم زیادہ ٹیکس لیتے ہیں ان کی آمدن کا جب ہم سترہ فیصد سیل ٹیکس لگاتے ہیں تو ہر غریب آدمی جو کسی کی چالیس پچہ ہزار روپے عام مہینے کی اگر اجرت ہے یا تنخواہ ہے وہ پچاس کے پچہ ہزار روپے خرچ کر دیتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے پر جس کے اوپر ہم سترہ فیصد ٹیکس لیتے ہیں تو ساڑھے آٹھ ہزار روپے ہم اس سے ٹیکس لے لیتے ہیں تو امیر لوگوں کے اوپر تو ریلیٹیبلی کم ٹیکس لیتے ہیں لیکن بارحال میں نے اور شاید اباسی نے یہ کراتا میاں نواز شیف بڑے خوش تھے اس بات پر ان سے اجازت لے کے میں نے بات کر کے کراتا کہ ہم نے ٹیکس ریٹس کم کر دیئے تھے کہ اگلے سار سے ہم ٹیکس کم لیں گے اور ایکشلی اس سے بہت چالیس عرب روپے کا فرق پڑھا تھا حکومت کو لیکن اس سے یہ کہ آپ تیس پرسنٹ سے پندرہ پرسنٹ پر لے آئے تھے آمدنی کے اوپر ٹیکس تو میں سمجھتا تھا کہ کمپلائنس بڑھ جائے گا پاکستان کے اندر اگر گروت کرنی ہے اصل تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انڈسٹری بھی نہیں پاکستان میں گروت کرنی ہے تو پہلا کام آپ نے اگری کلچر ریفارم کرنے ہیں اور ریفارم سے مراد یہ نہیں کہ آپ زمینیں لے لیں یہ نہیں آپ کے بیتر سیڈز لے کے آنے آپ نے فارمرز کو امیر کرنا ہے جب تک کہ فارمر پیسے نہیں کمائے گا وہ انویسٹ نہیں کرے گا اور اپنی فارم پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھائے گا جب تک آپ امیر نہیں ہو سکتے ہیں ہم کا کنٹری اور پورے فارش کو آپ دیکھ لیں سب نے یہ کرائے کہ فارم پروڈکٹیوٹی بڑھائی ہے جب آپ کا فارمر امیر ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے وہ پیسہ منفیکشنگ میں لگایا ہے ہمارا پاس جب بھی تھوڑی سی فسکل سپیس آئی ہے ہم نے خرچ کر دیا امپورٹ کر لی چیزیں ہم نے واشنگ مشین خرید لیا یا جو بھی چیزیں خرید لیا امپورٹڈ فون خرید لیا ہم نے یہاں پہ سنت میں نہیں لگایا اب آپ کا ایک جو فارمر ہے وہ ایک اکڑ پہ اگر دس کلو گندوں گرو کرتا ہے تو انڈیا کا بارہ یا تیرہ کرتا ہے چائنہ کا پندرہ یا سترہ کرتا ہے تو اب آپ کا فارمر جو ہے وہ اتنی زمین استعمال کرتا ہے لیکن پیچاس پرشنگ کم پروڈکٹیو ہے وہاں سے تو ان سے کمپیٹی نہیں کر سکتا لہذا پھر آپ کو فارمر کو سب سے رائز کرنی پڑتی ہے وہ فارمر غریب ہوتا ہے اب وہ غریب ہوتا ہے تو وہ سوشش سائیکل ہوتی ہے کہ وہ پھر فرٹلائزر نہیں خریدتا ڈی اے پی نہیں خرید سکتا وہ اس کو نہیں ڈال سکتا اس سے اس کی پروڈکٹیوٹی اور خرید کم ہو جاتی ہے جب سم نہیں ڈال سکتا آپ اس کے پاس سیڈز کی ٹیکنالوجی اچھی نہیں ہے یہاں پہ سیڈز کی بیمانی ہوتی ہے آدھے لوگوں میں جالی سیڈز آ جاتے ہیں حکومت کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے جنیٹکلی موڈیفائیڈ سیڈز جہاں لگتے ہیں وہ کورٹن کی پروڈکٹیوٹی آپ ریس کریں آپ ویٹ کی پروڈکٹیوٹی ریس کریں رائز کی پروڈکٹیوٹی ریس کریں اگر ضرورت ہے نئے سیڈ ویرائیٹیز بنائیں جو کہ ایک فارمر نہیں کر سکتا آپ بات کرتے ہیں حکومت کو کیا کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے حکومت کو کہ اگری کلچر ریسرچ کروائے یہ کوئی ایک فارمر کے وارے میں تو نہیں آئے گا کہ نئے سیڈز ڈیولپ کروائے جب تک ہم اگری کلچر پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھائیں گے اپنے ملک میں جتنی ایریا پہ ہم 25 ملین ٹن ویٹ گرو کرتے ہیں اس سے 60 فیصد ایریا پہ چائنا کتنا ویٹ گرو کر لیتا ہے تو ہم اتنا ایریا زائع کر رہے ہیں آپ سوچ لیں کتنا پانی زائع کر رہے ہیں کتنا زمین زائع کر رہے ہیں کتنی محنت زائع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جو حکومت کو کام کرنا چاہیے وہ اگری کلچر پروڈکٹیوٹی بڑھانا چاہیے اور پھر اس کے بعد منفیکشنگ پروڈکٹیوٹی کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے سینئر مینجمنٹ کے ساتھ میٹنگ کی ماشاءاللہ بہت عروج دیکھا ایک طرف ملک کے بڑے سنتکار اور پھر پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اور ملک کی پالیسیاں چلانے والے بن گئے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے عروج میں کیا چیز تھی جس کی وجہ سے آپ اس عروج تک پہنچے اللہ تعالیٰ کا فضل تھا جس کی وجہ سے پہنچا ہوں یہ میں آپ کو بتا ہوں اس میں کوئی اور وہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور دوستوں کی مہربانی ہے نواز شریف صاحب کی شاید اباسی صاحب کی دیگر لوگوں کی جو مجھے ادھر لے کے گئے شباز شریف صاحب کی لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میں تو سچی بات ہے کہ فائنس میسٹر بنا اس کے بعد فوراں مدینہ شریف بھی گیا ہوں مسجد نوازی جا کے میں نے نماز ادا کری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام کیا ادھر بھی شکر ادا کیا اور کیا میں نے پایا میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کری ہے پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کی اور بہتر کرنے کی اور اس سال اللہ کی مہربانی سے جتنا ہم نے ٹیکس جمع کرا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پاکستان کا وہ ہائیس تھا کچھ دس بارہ سال میں پی ٹی آئی بھی تک مہا پہ نہیں پہنچی ہے جو گروتھ ہم لے کے آئے پی ٹی آئی بھی تک مہا پہ نہیں پہنچی ہے اس کی آدھے پہ بھی نہیں پہنچی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تھوڑی بہت رسپانسیبیٹی مجھے ملی تھی میں نے وہ خوش اسلوبی سے اور نیک نیتی سے ادا کری ہے بس یہ ہے بیرون ملک سے پڑے ہیں ماشاءاللہ بہترین ڈگریان لیں حصہ نطیف بھی تو رکھتے ہوں گے کوئی موسیقی سے لگاؤ گانے سے لگاؤ سر ایک زمانے میں گانا سیکھنے کی کوشش کری تھی غضل سیکھنے کی کوشش کری تھی ایک استاد تھے وہ آتے تھے میرے پاس ایک طبلن آواز آتے تھے اور چار پانچ سال تک یہ کرتا رہا لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی انہر سے ٹیلنٹ سے نہیں نواز آتا تو بالکل نہیں آتا لیکن کوشش کری تھی سیکھنے کی لیکن اور قوالی مجھے خاص طور پر زیادہ پسند ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑے مہربانی یہ بھی ہے کہ قوالی اگر دو تین مرتبہ سنوں تو پوری یاد ہو جاتی ہے قوال کونسا پسند ہے میرے خیال سے جو مجھے سب سے زیادہ پسند تھے وہ غلام فریض سابری صاحب عزیز میاں صاحب بھی بہت بڑے تھے سابری صاحب کا بیٹا جو امجد تھا وہ بھی میرا دوست بھی تھا اور یہ استاد نصرت فتح علی اور اب ان کے جو پتیجیں ہیں رہات فتح علی یہ بھی ایک مطلب بہت بڑے بہت بڑے آرٹسٹ ہیں گھر واپس پہنچے کراچی کی سیاست میں تو پیپرز پارٹی اور ایمکی ایم کا راج ہے آپ نے نون لیگ میں شمولیت کیوں اختیار کی صاحب جب میں امریکہ میں تھا آئی ایم ایف میں کچھ عرصہ تک کام کیا تھا پی ایش ڈی کرنے کے بعد تو میاں نواز شریف کی ادھر حکومت ہوتی تھی کانوے ترانوے میں تو اس وقت بھی مجھے لگ رہا تھا کہ ان کی پالسیز بہت اچھی ہیں تو میں کوشش بھی کر رہا تھا اس کے بارے میں کچھ لکھوں کیونکہ ایک میاں صاحب کے ایک سمت چلے کے گئے تھے نجی شعبے کی طرف اور اس کے بعد میں ہمیشہ سے میں نے دیکھا ہے کہ نواز شریف کی ایک سیاست جو تھی وہ خدمت کی سیاست رہی ہے اچھی سیاست رہی ہے پاکستان صاف ستری سیاست رہی ہے اور دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ امن کمیٹی ہوئی یا بھتہ مطلب یہ میرا کام نہیں تھا اس ٹائپ کی سیاست جوائن کرنے کا تو جب سیاست جوائن کریں تو حالانکہ مسلم لیگ نون کا یہ نام رول نہیں ہے کراچی میں جو دوسری دیگر پارٹیوں کا ہے لیکن پھر بھی میرے خیال سے تو آپشن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی تھا نہیں اور پھر میں نے لاہور میں ایک فیکٹری لگائی تھی تو میری جوان پچانت تھی کچھ پنجاب میں لوگوں سے تو اس کے طور پر شباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی پھر نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور پھر پتہ نہیں کس دن پارٹی میں آ گیا میں امریکہ میں قیام کے دوران آپ آئی ایم ایف سے بھی منسلک رہے آئی ایم ایف تیسری دنیا کے ممالک کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دے اور اگر نقصان دے ہے تو اس سے چھٹکارہ کیسے حاصل کرے دیکھیں یہ ادارہ مفید بھی ہو سکتا ہے اور نقصان دے بھی ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کو ایز ای بینکر آف لاسٹ ریزورٹ یعنی کہ آخری وقت پہ جانا کے اس کو استعمال کرنا چاہیے لیکن کبھی کبھار استعمال کرنا چاہیے یہ ہر وقت استعمال کرنا یہ ہر وقت آئی ایم ایف جانا بلکل مزہر ہے ہمارے لیے کبھی آپ دس بندرہ بیش سال میں ایک مرتبہ چلے گا ہے آئی ایم ایف کے لیے کوئی ایک قرض لے لیا اور واپس کر دیا وہ ٹھیک ہے لیکن جس تواتر سے ہم لوگ جاتے رہتے ہیں یہ تو بالکل نقصان دے پنجاب انویسمنٹ بورڈ کے چیرمن رہے پی آئی اے بورڈ میں رہے پھر سوئی سودرن گیس اور سوئی نادرن گیس ان کے بورڈ میں رہے اور بہت سی جگہوں پر حکومت نے آپ کو نامزد کیا آخر آتے ہی آپ نے نواز شریف اور شہباز شریف پر کیا جادو کیا تھا کہ آپ پر اتنے مہربان ہو گئے یہ تو نواز شریف صاحب کی عربانی ہے اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے بس ہیں وہ شہباز شریف تھے اور ان کے ساتھ میں نے بڑی ٹریننگ کری ہے اور صبح سات بجے بھی میٹنگ میں گئے ہیں شال امار گارڈن کے اندر بیٹھ کے گرمی کے اندر لوڈ شننگ کے زمانے میں تو وہ بھی کام کرا ہے ہم نے لیکن وہ ظاہر ہے کہ نہیں آتی چیزیں بات تو آتی ہے کہ آپ سوئی سودرن گیس کے چیرمن رہے بلکل رہا تھا اور ایلن جی جو پاکستان میں آئی ہے اس میں تھوڑا بہت کردار میرا بھی ہے والن جی ٹرمنل بگانے میں اس کی وجہ سے جیل بھی بگتی ہے اس کی وجہ سے بھی جیل بگتی ہے اور ہمارے اپنے معیشت کے بارے میں جو چیزیں لکھتا رہا ہوں بولتا رہا ہوں اس کے وجہ سے بھی جیل بگتی ہے پی آئی اے کی کچھ عرصے تک ڈائریکٹر رہا لیکن وہ پھر چھوڑ دی میں نے پجاب بورڈ آئی انویسمنٹ جو پہلی میری سیاسی نوکری تھی سیاسی پوزیشن تھی جب شہباز شریف صاحب مجھے کراچی سے ادھر لے گئے پھر جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو بعد میں انہوں نے پہلے زبیر صاحب کو پھر مجھے بورڈ آئی انویسمنٹ میں لگایا پھر میاں صاحب کے جانے سے کچھ عرصے پہلے انہوں نے پرائیوٹائزیشن کمیشن کا چیئرمنٹ بنا دیا تھا پھر عباسی صاحب آیا اور میں ان سے بہت ہی کلوز تھا تو انہوں نے تو اپنے پاس میں جی پی ایم ہاؤس میں ہی رکھاوا تھا اور پھر جب ڈار صاحب چلے گئے تو وادیر خزانہ بن گیا تو بس وہ آہستے آہستے راستے کھلتے گئے اور آکے چلتے رہے بظاہر تو آپ ٹھنڈے مزاج کے حامل لگتے ہیں آپ کو نواز شریف کی جارہانہ سیاست پسند ہے یا شہباز شریف کی مفاہمانہ سیاست یہ مجھے نہیں پتا کہ نواز شریف کی جارہانہ سیاست ہے یا شہباز شریف کی مفاہمانہ سیاست ہے لیکن بالکل ایک سیاست میں دونوں کے دونوں کے ایک الگ سٹائل ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں بھائیوں کی سٹائل ایک دوسرے کو بڑی کمپلیمنٹ کرتی ہے اور اگر آج شریف خاندان کی امیان نواز شریف اور شہباز شریف کی اتنی مقبولیت پاکستان میں ہے تو وہ ایک کمبینیشن ہے جو نواز شریف کا ویجن ہے اور جس کو شہباز شریف نے بہت حد تک ایمپلیمنٹ کیا ہے بجلی پاکستان میں لانے کا ویجن بالکل نواز شریف کا تھا لیکن اس میں شہباز شریف کا ایک بڑا قریدی کردار رہا ہے بکی بلوکی اور حویلی بازرشاہ کے پلانٹسلوں نے لگوایا ساہیوال کا پلانٹ انہوں نے لگوایا پھر خاجہ آصف کی ہم کبھی بات نہیں کرتے انہوں نے بھی مطلب کراچی کا جو ایفورٹ کاسن پہ پلانٹ لگوایا آہ تربیلہ کے فورٹ ایکسٹینشن کرائی داسو کے ہائیٹرو الیکٹرک پروجیک ختم کروایا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں بھائیوں کا کمبینیشن جو ہے یہ بڑا مفید رہا ہے اسی لیے تیس چالیس سال تک آج بھی اللہ کی مہربانی سے عوام میں مقبول ہیں آپ نجکاری یا پرائیویٹیزیشن کے بڑے حامیوں میں شمار ہوتے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں ریلوے پی آئی اے یا سٹیل مل میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے سر حکومت کا رول بالکل ہونا چاہیے اس ریگولیٹر جیسا کہ بجلی کے اندر نیپرا آپ سے ریگولیٹر ہے آپ پرائیس نہیں کر سکتے نیپرا سے بغیر پوچھے آہ اب آپ یہ دیکھ لی جانے کہ میڈیا جو ہے وہ اس میں حکومت کا ادارہ ہے پی ٹی وی اور جیو ہے آپ کا نچکاری کے بعد مطلب ایک نیجی شعبے میں ادارہ اب جو خبریں جو جلدی جلا سکتا ہے اور جو چیز جیو کے اندر ہو سکتی ہے وہ نہیں کر سکتے پی ٹی وی میں اور جیو نہیں باقی جتنے بھی نیجی چینلیں وہ بہت آگے نکلے میں تو اسی طرح حکومت کا کام ہے مثال کے طور پر عدالتیں چلانا حکومت کا کام ہے پولیس چلانا حکومت کا کام ہے لنگوں کو پانی دینا حکومت کا کام ہے اس قسم کا انوائرمنٹ پیدا کرنا جس میں روزگار پھیلے جس میں روزگار پاکستانیوں کو مہیا ہو حکومت کا کام نہیں ہے پیٹرول پمپ چلانا کیوں چلا رہی ہے پیٹرول پمپ حکومت جب نیجی شعبہ چلا سکتا ہے یہ پوری دنیا میں اسٹیل ملے چلتی ہے نا پرائیوٹ سیکٹر میں تو کیا ضرورت ہے کہ ہر سال جو ہے پی آئی اے مثال کے طور پر سال کا چالیس پینتالیس عرب روپیہ نقصان کرتی ہے اگر ماذا آپ ہر سال چالیس یہاں پہ ہسپتال بنا سکتے ہیں پاکستان کے اندر آپ سوچیں کہ چالیس ہسپتال ہر سال بن رہے ہوتے تو کتنی لوگوں کو آسانی ہو جاتی آپ پتنی کتنی آپ انیورسٹیز بنا سکتے ہیں کتنی آپ سکولے بنا سکتے ہیں تو نقصان کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ اس کو نیجی شعبہ میں چھوڑ دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بند نہیں کرنا چاہیے جو پی ٹی آئی کی حکومت نے کر رہی تھی ہم نے اس کی پروڈکشن زیرو کری تھی لیکن تنخواہ دے رہتے سٹیل میل کے لوگوں کو انہوں نے ان کو فارغ کر دیا میں کہتا ہوں فارغ نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو لیکن آپ اس کی نچکاری کر دیں سابق وزیر آزم شاید خاکان عباسی آپ کے دوست ہیں اور ظاہر ہے آپ ان کی کابینہ میں وفا کی وزیر خزانہ رہے اور پھر جیل میں بھی کٹھے رہے جیل کا پڑوس کیسا تھا جیل کے زمانے کی کوئی بات بتائیں ہمارا جو تھا وہ کمرہ ایک دوسرے کے سامنے تھا سیل ایک دوسرے کے سامنے تھا لیکن بند تھے تو ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی ہمیں اشارہ کناہوں میں بات کرتے ہم خط لکھتے تھے ایک دوسرے کو مطلب ایک تو اخبار نیو یارک ٹائمز آتا تھا تو وہ وہ پیج نمبر چھے پہ وہ جو بھی مجھے لکھ کے بھیجنا ہوتا تھا لکھ کے بھیج دیتے تھے یہ بھی بتا دیتا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہم ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے جو کوئی بھی پولیس والا یا کوئی بھی یہ وہ ایک دوسرے کو دے دیتا تھا اُت کا بھی کبھی تصویر بھی لے لیتے تھے پولیس والے خط کی لیکن کوئی ایسا وہ تو نہیں تھا کوئی سٹیٹ سیکرٹ تو شیئر نہیں کر رہے تھے تو خطوں کی چلتی رہتے تھے اور دو آفتے میں پھر ایک مرتبہ ملاقات ہوتی تھی جب 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 کورٹ جاتے تھے تو ساتھ گاڑی میں جاتے تھے آہ تو وہاں پہ اور جھیل کے اندر ہانا کہ ہمیں اجازت تھی کورٹ کی طرف سے کہ ہر سنڈے کو ملاقات ہو لیکن پہلے دو مہینے بالکل ملاقات نہیں کرنے دیتے تھے تیسرا مہینہ جب میرا آخری مہینہ جھیل میں تھا وہ آسانی ہو گئی تھی اس میں پھر جا کے میں ہفتے میں ایک دو دن شاید بائی کے پاس ایک کاروباری اور سنتکار ہیں آپ تو تو آپ کو تو جیل بڑی مشکل لگی ہوگی بنسبت سیاستدانوں کے نہیں میں سیاستدان بھی ہوں اور مجھے کیونکہ اللہ تعالی کی مہروانی سے ہمیں پتا تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میرا تو بہت ہی پوزیٹیو ایٹیچوٹ تھا میں تو ہر وقت مستی کرتا رہا تھا لوگوں سے مزاگ کرتا رہا تھا اور میرا وقت تو جیل میں آسانی سے گزر گیا مطلب پچاس دن نیب میں تھا اس میں بہت عرصے سے کتابیں نہیں پڑھلا تھا تو چودہ کتابیں پڑھنے کا موقع ملا پھر جب جیل چلے گئے تو وہاں پہ تھوڑی تین کتابیں صرف پڑھ سکا آپ تین مہینے میں تو کچھ کتابیں وغیرہ پڑھ لیں شاید بھائی کو کتابیں بھیجتا رہتا تھا میں کافی ایکنومکس کے اوپر کتابیں بھیجی پھر مجھے خیال ہے کہ ساری ایکنومکس ان کو سکھا دوں گا تو پھر کلی مرتبہ میری ضرورت نہیں رہے گی تو اور ایک دوسرے کو نویلز بھیجتے تھے تو شاید اباسی صاحب مجھے یہ کہتے تھے کہ جیل کا ایکسپیئرنس اچھا ہوگا کہ میں اچھا انسان بن جاؤں گا یہ بات اس میں ضرور ہے کہ میں نے مفلسی دیکھی جیل کے اندر لاچاری دیکھی میں نے غربت دیکھی تو یہ کبھی میں اس کی سیاست میں آنے کے بعد میں نے غربت بہت قریب سے دیکھی ہے اپنے ہلکے میں بھی پہلے بھی الیکشنز کے اندر اس سے پہلے مجھے کبھی کبھی اس بارے میں سوچا نہیں تھا کہ کس طرح غریب لوگ رہتے ہیں کس مفلسی میں رہتے ہیں کس مشکلات میں رہتے ہیں کس مجبوری میں رہتے ہیں کہ پانی نہیں ہوتا کھانا نہیں ہوتا تو یہ چیزیں کبھی ایسا بزنس مین میں نے نہیں سوچی تھی حالانکہ ایک فیملی کا چیارٹی کا وہ ہوتا ہے ممنوں میں یہ کافی رجعان ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں نے کبھی اتنے غریب سے یہ چیز نہیں دیکھی تھی تو یہ ایک 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 ایسا تو آئیے ممنون ممنون